جے کے نیوز ٹائم ہے آپ کا استقبال میں ہوں آپ کا محضبان محمد منظور ناظرین اس وقت میں باتجید کرنے کے لیے یہاں پہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ کانگرس کے آشوک خمہار جی موجود ہیں اور ان سے ہم آج باتجید کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے کانگرس 1947 سے لے کے 2014 تک ان کی سرکار رہی ہے کہیں نہ کہیں اقتدار میں رہے ہیں اور اس کے کمپیریزن میں جب 2014 سے آج تک 2022 تک کی جو سرکار بی جے پی رہی ہے اس میں ہم کی کوشش کریں گے کہ خاص کر کے ڈسٹرک رامبن میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ڈسٹرک رامبن میں کتنی ترقی ہوئی کس قسم کے ہسپیٹل یہاں پہ بنے کس قسم کی ایجوکیشن کے جو ادارے تھے پی ڈی ڈی کے جو بڑے بڑے گھٹالے ہیں ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پہاڑی ایریا میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ابھی بھی الیکٹر سیٹی موجود نہیں ہے تو اسی وشے پہ آج ہم بات کریں گے کہ ڈسٹرک رامبن میں کتنی ترقی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رامبن میں کس قسم کی ترقی ہوئی اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ابھی بی جے پی کی سرکار نے بڑے وعدے کیے کہ یہاں پہ ہم نے ترقی کی ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کی تو وہ ڈیولپمنٹ گرونڈ زیرو پہ رامبن کو دیکھنے کو تو نہیں ملی لیکن اب ہم کانگریس کے لیڈر سے جانا چاہیں گے کہ ڈسٹرک رامبن میں یہ بھی یہاں ہی کے رہ جانے والے ہیں اور یہاں کی ترقی کے بارے میں جانا چاہیں گے جہاں تک جے کے نیوز ٹائم چینل ہے آپ کا اس کا میں شکریہ دا کروں گا کہ آپ یہاں آئے جہاں تک آپ نے کوششن پوچھا ہے کہ بی جے پی کے ٹائم میں کیا ترقی ہوئی اور ہم نے کیا ترقی کی کانگرس کے ٹائم میں جہاں تک ہمارا جو کولیشن گورنمنٹ جب تھی کانگرس کی چودہ تک تو میں رامبن کی بات آپ سے کروں گا کہ رامبن جو ہے ڈسٹک رامبن خاص کر اس میں رامبن کانشنسی کی میں بات بتاؤں گا کہ رامبن کانشنسی میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ کانگرس کے ٹائم میں ہی ہوئی ہے اس سے نہ پہلے کبھی ہوئی جب انسی گورنمنٹ تھی یا انسی کے ایم ایل ایز رہے یہاں بی جے پی کے ایم ایل ایز بھی رہے اور اب اب پھر بی جے پی کے ایم ایل ایز رہے پیچھے چھے سال یا پانچ سال تین ساڑھے تین سال ان کو ملے تو اگر آپ اگر آپ ہم کہیں گے ترقی ہوئی ہے تو بات نہیں کریں کیا ہوئی ہے تو وہ بھی نہیں صحیح رہے گا جہاں تک آپ روڑ کی بات کریں گے تو پی ایم جی ایس وی روڑ جو ہیں کانگرس کے ٹائم میں جب گلام نے بھی عزاد صاحب یہاں چی مسٹر تھے تو انہوں نے سینٹر میں جو ہے سینٹر سے پیسہ لیا آہ پی ایم جی ایس وی روڑز کا کیونکہ پی ایم جی ایس وی روڑز کی فائلیں پڑی تھی لیکن کوئی بھی اس کو شروع نہیں کر پا رہا تھا تو انہوں نے پیسہ لیا بیس پی ایم جی ایس وی روڑ جو ہیں عزاد صاحب کے ٹائم کے ل جو فنڈ سے انہوں نے پیسہ لیا اور دوزار چودہ آٹھ میں جو ہے میں ریپزنٹیٹو بن گیا جیت کے آ گیا تو اس سمیں جو ہے روڑ سینکشن ہو گئے تھے لیکن ابھی مشینیں لگنا نہیں لگی تھی تو میرے ٹائم میں یہ مشینیں لگی جتنی بھی مشینیں یہاں لگی جتنے بھی کانٹریکٹر نے کام کیا ہم نے کسی کو بھی نہیں چھیڑا کسی سے ایک روڑی ہم نے لیا نہیں بلکل امام داریس ہم نے کہا کام کری اور آج بیس کے بیس روڑ جو پی ایم جی ایس وی کہ ان میں گاڑیاں چل رہی ہیں یہ بتائیں بی جی بی والے کتنے روڑ انہوں نے بنائے کتنے روڑ پہ ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں ایک بھی نہیں اسی طرح سے اگر سکولوں کی بات کریں تو ہمارے ٹائم میں کانگرس کے ٹائم میں جب میں ایم ایل اے تھا اس سمیں سینٹر میں بھی کانگرس گورنمنٹ تھی اور یہاں بھی پولیشن گورنمنٹ تھی دو سو پرائمری اور میڈر سکول بنے دو سو ٹو ہنڈرڈ تھوڑے نہیں ہوتے اور پانسو نئی بیلڈنگ بنی ہم نے دیکھا کہ انفرسٹرکچر بھی نہیں ہے اور سکول بھی نئے اپگریڈ نہیں ہوئے تو ہم نے سکول بھی اپگریڈ کروائے جس میں آپ کے تئیس ہائی سکول اپگریڈ ہوئے رامبن میں اور پانسو نئی بیلڈنگیں بنی نئی بیلڈنگیں بنی اور بن چکی ہیں ایک آدھ خراب ہو سکتی ہے اب یہ ٹھیک دار کام کرتے ہیں اس میں کوئی ٹھیک دار خراب بھی نکل جاتا ہے تو وہ بیلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی یا اس میں کوئی کم وہ لگتا ہے لیکن کچھ بیل بنی اور جہاں تک آپ کا ہائر ایجوکیشن کی بات ہے تو ہائر ایجوکیشن میں بتائیں کہ یہ انہوں نے کیا سٹاپ دیا کیا سکولوں میں سٹاپ دیا نہیں دیا پچھلے سات سال سے بی جے پی گورنمنٹ ہے سینٹر میں بی جے پی کی ساڑھے تین سال گورنمنٹ رہی سٹیٹ میں اور سینٹر میں بی جے پی اور آج بھی بی جے پی گورنمنٹ ہے اور گورنر راج ہے تو گورنر سیدھا بی جے پی کے انڈر ہے سینٹر گورنمنٹ کے انڈر ہے پریزیڈنٹ رول ہے تو یہ بتائیں کہ ک پہ سٹاپ دیا کسی کالیج میں کالیج ہمارے بنائے وہ رامبن کالیج بنایا ہے اس سمیں ازار صاحب کی دین ہے ہمارا جو ہے بنال کالیج جو ہے کولیشن گورنمنٹ میں آیا پھر آپ کا گول میں کالیج آیا پھر ابھی آپ کے بٹوت میں کالیج اس سمیں رامبن اگر کانشنسی میں دیکھیں تو چار پانچ کالیج ہماری کانشنسی کے اندر ہیں کیا انہوں نے کالیج ہمارے دیئے کو سٹاپ دیا کیا ہائی سکنڈی کو سٹاپ دیا کیا ہائی بلڈنگیں بنوائی تھی ہم نے سکول اپگریڈ کروایا تھے یہ سٹاب نہیں ان کا کام ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو کانگس کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کو بند کرو اس کو بند کر دو اور مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑواؤ اور مذہب کے نام ووڈ لے لو ڈویلمنٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آپ کا یہ پی اچی کا ہے جب میں یہاں ایم ایل ای بنا تھا یہاں ہیڈالوجیکل ڈیویزن نہیں تھا پی اچی کا پی اچی کا ڈیویزن ہوتا ہے نا وہ یہاں نہیں ڈوٹا تھا پھر ہم نے سٹرگل کی یہاں میں ایم ایل ای جب تھا ہم نے سٹرگل کی ہم نے منسٹر کو یہاں بلایا منسٹر پی اچی کے یہاں آئے جو اوڑی کے رہنے بعد انہوں نے یہاں وعدہ کیا انہوں نے بولا دیکھو آپ لوگ یہاں آئے ہیں سردی کا موسم تھا آپ بٹود میں بھی آئے ہیں رامبن بھی جمع ہو گئے آپ کا جو ہے جو آپ کے ایم ایل ای نے یہاں بات رکھی ہے پی اچی ڈیویزن وہ بنتا ہے آپ کا حق آپ کو ملے گا ہفتے کے بعد انہوں نے اوپر جا کے میٹنگ کی ہفتہ دس دن کے بعد اعلان ہوا اور پی اچی آج پی اچی ڈیویزن ہے نا یہاں تو اسی طرح سے ڈسٹک کا ہے ڈسٹک کانگرس کا دیا ہوا ہے رامبن ڈسٹک تصیل تھی یہاں اگر یہاں تصیل تھی تو آج کیا ڈیویلمنٹ ہوتی آج آپ لوگ جو پریس والے ہیں وہ بھی آکے یہاں نہیں آ پاتے جب کوئی ڈسٹک ہی نہیں ہے کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہے تو ترقی کوئی نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی ایمپلائیمنٹ مل رہی ہے آج ایمپلائیمنٹ مل رہی ہے ڈسٹک کی وجہ ہے عزاد صاحب کی دین ہے عزاد صاحب نے ڈسٹک دیا یہاں تو یہاں ترقی ہوئی رامبن کی تو عزاد صاحب کانگرس کے نا وہ کوئی دوسری پارٹی سے تو نہیں ہے نا کانگرس کی ٹائمیت رکھی ہوئی اسی طرح سے آپ جو مرجی فیل لے لیں آپ لے لیں آہ یہ ہیلتھ سینٹرز عزاز صاحب کے ٹائم میں میری کانشنسی کے اندر بائیس ہیلتھ سینٹر آئے اسی طرح بنال میں بیس بائیس آئے اسی طرح باقی پوری پوری ہزاروں کی تعداد میں اس میں آئے ایڈوکیشن آہ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو میں نے بھی کہی سکولز میں وزٹ کیا وہاں پہ مجھے بلایا گیا کیونکہ وہاں پہ سٹاپ کی بہت زیادہ قلت ہے تو اس کے بارے میں سر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کی سٹاپ کی کمی ہے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ چلڈرن سال دی نیشن بولڈرز بٹ ان نیشن بولڈرز کی اگر گرونڈ زیرو پہ دیکھیں تو بہت بتر حالات ہے اور ہائی سکینڈریز میں ہائی سکول میں سٹاپ نہیں ہے سر اس معاملے کو آپ کس نظریہ سے دیکھیں دیکھیں جہاں تک سٹاپ کیا بات کر رہے ہیں کسی ہائی سکول میں ماسٹر گیٹ کا اگر نہیں ہے تو آپ کسی نیچے کسی لیڈر کے پیچھے بڑھتے ہیں سٹاپ دے دو وہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ سٹاپ جو ہائی سکینڈری کے یا پھر آپ کے فارک زمپل آپ کا ہائی سکول میں ماسٹر گیٹ کے ٹیچر نہیں ہے یہ تو ڈریکٹر آرڈر کرتا ہے جب ڈریکٹر کے پاس آرڈر ہوتے ہیں آرڈر بنتے ہیں کی کس سکول میں بھیجنا ہے فلانا سکول ہے جی کونسا سکول ہے دھندرات والا ہے اپنا گام والا ہائی سکول ہے یا کوئی فار ایزمپل کوئی دوسرا آپ کا بھرتند والا لے لو وہاں سٹاپ چاہیے تو ڈریکٹر آفیس سے آرڈر ہوتا ہے کی ماسٹر گیٹ کا سٹاپ وہاں بھیجنا ہے لیکن جب لوگ اپروچ کرتے ہیں کی سٹاپ چاہیے سٹاپ چاہیے تو جب وہاں سٹاپ جب آتا ہے سمجھو کوئی آرڈر ہوئے ماسٹر گیٹ کے تو وہ کیا کرتے ہیں کی وہ آرڈر کرتے ہیں وہاں سے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ آرڈر جو ہیں یا تو وہ ٹرانسفر کروا لیتے یا کیا کرتے ہیں موڈیفائی کروا لیتے تو وہاں ٹیچر نہیں پہنچتا میرے کہنے گا کہ ٹرانسپرینسی کے ساتھ جہاں جہاں جو دودھ راج کا ایری ہے چاہے وہ بھرتند کا ہے چاہے گام کا ہے چاہے راجگڑ کا ہے چاہے آپ کا کہیں کا بھی ہے چاہے کاشتی گھڑ کا ہے چاہے بھنال کے کسی سیکٹر کا ہے گول سنگلدان کا ہے یا رامبن کا کہیں کا بھی ہے دودھ راج کے جتنے بھی آپ کے ہائی سکول ہیں اس کے اندر ٹیچر جو ہیں وہ فل اپ کرنا ضروری ہیں ہائی سکول کے اندر بھی ہائی سکنڈی اگر میت کا ٹیچر نہیں فار ایکزمپل سائنس کا نہیں ہے ٹھیک ہے سکول کے اندر تو میت سائنس تو بچی کی فیل ہوگی نا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ انجینئر نہیں بن سکتا اس لئے ہم بھی ان کو بار بار کہہ رہے ہیں ڈریکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں جو کمیشن سیکٹری ان سے کہہ رہے ہیں ہم بار بار کہ آپ جو ہے یہ ہمارے جو رولر ایریہ کے جو سکول ہیں یہ پچھلے ورگ کے لوگ یہاں رہتے آتے ہیں خاص کر گریب لوگ آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی جاتی سے ہیں لیکن فنانچلی جو ہے وہ ان کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو تب ہی وہ اس سکولوں میں جو ہیں اور دوسرا پرائیوٹ سکول گاؤں میں نہیں ہے تو گریبوں کے بچے جو ہیں ان سکولوں میں پڑھتے ہیں سورسز کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ سکول میں یا ہائیس کینٹریز میں سٹاپ نہیں تو کیا آپ نے اپنے لیول پہ کوئی میمورینڈم وغیرہ سینٹر تک پہنچا ہے دیکھئے جب سٹاپ کی جو کمی ہوتی جیسے ابھی ہمارا ڈگری کالج تھا تو ڈگری کالج میں جوگرافی سبجیکٹ نہیں تھا یہ جو آپ کا ڈگری کالج ہے میں اس سمیں جب مجھے پتا چلا جوگرافی اچھا سبجیکٹ ہے یہاں نہیں ہے میں کمیشن سیکٹری کے پاس گیا اس سمیں پی ڈی پی گورنمنٹ تھی ابھی پیچھے جب یہ گورنمنٹ گر گئی بعد میں کمیشن سیکٹری کے پاس پہلے منسٹری کے پاس گیا انہوں نے کمیشن سیکٹری کو لکھا میں نے خود اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھا تھا کمیشن سیکٹری کو پاس گیا اور منسٹر نے کہا کہ ہفتے کے اندر ہو جائے گا اور جب کمیشن سیکٹری کے پاس گیا تو انہوں نے تھوڑا ویٹ کر آیا لیکن ملا میں ان کو ملا انہوں نے کہا ہفتہ روک جاؤ ہو جائے ہفتے کے بعد آٹر آ گیا ایسا نہیں کہ کام نہیں ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم جب میں ایم ایل اے نہیں بنا تھا کم سے کم میں ہفتے میں دو یا چار پروجیکٹ اٹھاتا تھا ہائی سکنڈی سکول دھندرات ہائی سکنڈی بناو کنٹھی ہائی سکنڈی بناو فلانہ ہائی سکول بناو فلانا میڈر بناو سمی نہیں تھے لیکن آج میں اگر دیکھتا ہوں جب وہ میں پرانے میمرانڈم اپنے دیکھتا ہوں کہ میں نے اس سمی کیا کیا آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے ایم ایل اے بننے کے بعد آج وہ جو ہیں ہائی سکنڈی بن گئے ہیں کوئی ہائی سکول بن گیا میرے ایم اے لے رہنے پہ بھی بنے اس سے پہلے بنیں کچھ بعد میں بنیں لیکن جب میں ہم ملے راہ چہ سال میکسیم جو ہے آپ کے ہائی سکول اور ہائی سکنڈی جو ہے سکول بنیں اور ہم آج بھی جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے پیچھے یہ جو ڈلواس والا ایریا ہے وہاں وہ لینڈ سلائٹ ہوا تھا میں کہہ سے دس بار میں وہاں گیا ابھی پرسو چوتھ بھی وہاں گیا تھا اب انہوں نے کہا کہ آپ اوپر جو ہے فالو کرو اس کو اب ہم نے سیکٹیڈ میں جانا ہے اور فالو کرنے ہی فائل کی ان کو کمپسنیشن کیوں نہیں مل رہا ہے جہاں تک ایجوکیشن کے آپ بات کریں دوسرے بھی ہم اٹھاتے ہیں ایجوکیشن کی بات کریں تو ہم بار بار یہ چیزیں اٹھاتے رہتے ہیں اور آگے بھی اٹھائیں گے اب میں ڈسٹک صدر بنا ہوں رامبن کا مجھے چارج ملا ہے اب میں یہ دیکھوں گا ابھی مجھے پرسوی ملا ہے ابھی دو ہی دن ہوئے کل ہماری میٹنگ ہوئی اب میں تھوڑا سا اپنی ٹیم کو بھی تیار کروں گا اور دیکھوں گا کہ کہاں کہاں سٹارف کی کمی ہے تو اس کے لئے ہم ہائلائٹ بھی کریں گے پروٹیسٹ بھی کریں گے اور ہم ریٹن میں بھی دیں گے پروٹیسٹ کرنا تو اپنی جگہ ہے لیکن ریٹن میں دینا بڑا ضروری ہے جیسے آپ میمورنڈم کی بات کر رہے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں سب دیکھتے ہیں آفیسر بھی دیکھتے ہیں ہاں یہاں پروٹیسٹ ہوا بعد میں جب ریٹن نہیں جاتا تو وہ رفت دفع ہو جاتا اس لئے جو آپ بات کر رہے ہیں ریٹن کی میمورنڈم کی جہاں جہاں پہلے بھی ہم نے کیا آگے بھی کریں گے جن جن ایریوں میں سٹارف کی کمی ہے ہائی سکول ہو چاہے ہائی سکنڈی ہو چاہے کالج ہو ہم اس کا آگے جو ہے آگے تک پہنچائیں گے گورمنٹ تک پہنچائیں گے بات بہت بہت شکریہ سر جی آپ کو وقت دینے کے لیے